موسیقی جن سے اکثر میری ملاقات ہے رہی ہے جو آپ کی تاریخوں کو بہت صلیقے سے پیش کرتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عزت محب آلی جناب یوسف دیوان صاحب کی تو عیسیٰ دیوان صاحب کو میں تاجدار تاج صاحب کی ان چار مصروں کے ساتھ زحمت کلام دوں گا کہ دھوئے کو عبر دھوئے کو عبر بارہ ریت کو پانی کہا جائے دھوئے کو عبر بارہ ریت کو پانی کہا جائے اسے زد ہے کہ اس کو زل سبحانی کہا جائے اور میری ماں کا مسلح مصرد شاہی سے بہتر ہے میرے مٹی کے گھر کو قصر سلطانی کہا جائے آپ کے سامنے مہترند یوسف دیوان صاحب موزز حضرت کرام آج کی شام تاجدار تاج صاحب کے نام منعون ہے میں دوبارہ مبارک بار پیش کرنا چاہتا ہوں ممبین میڈیا آمنہ سامنہ اور اردو چوپال کو جس کے روحے روحہ راشد عظیم صاحب قبل اس کے لئے میں اپنا مختصر کلام پیش کروں تاجدار تاج صاحب کے دو شیر آدھا گئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں تاجدار تاج صاحب نے کہا تھا کہ حریف شب ہوں دلے داگ داگ والا ہوں حریف شب ہوں دلے داگ داگ والا ہوں میں سارے شہر میں تنہا چراغ والا ہوں اور جہاں گرے گی وہی آئینہ بنا ہوں وہی بجلی جہاں گرے گی وہی آشیاں بناؤں گا میں بجلیوں سے زیادہ دیماؤں ہوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں یہ ایک اچھے انسان کی دلیل ہے کہ اس کے نام پر کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کے لئے دعائیں کرئیے ایک اچھے انسان کی دلیل ہے ایک مفقر نے کہا تھا کہ اچھا فنکار اور ایک اچھا مولین کو ہی ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دل میں زندہ وہ تابع میں ہوتا ہے شاعری میں نے نزدیک ایک میسیج ہے آپ کے سامنے جزارت کروں چند شاہر ارض کیا ہے کہ جنہیں اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں ہوتی خدا کی ایسے لوگوں پر مہربانی نہیں ہوتی دعا ماں باپ کی لے کر ہی میں گھر سے نکلتا ہوں دعا ماں باپ کی لے کر ہی میں گھر سے نکلتا ہوں کٹھن ہو راستے پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی اور یہ شہر راشی بھائی آپ کے حوالے سے ہے کہ تمہارے دن کوئی گلچن ہمیں گلچن نہیں لگتا تمہارے دن کوئی گلچن ہمیں گلچن نہیں لگتا تمہارے ساتھ ویرانے میں ویرانی نہیں ہوتی تمہارے دن کوئی گلچن ہمیں گلچن نہیں لگتا تمہارے ساتھ ویرانے میں ویرانی نہیں ہوتی جنہوں نے عشق کے مد مقابل حسن نہ آتا ذلقہ حضرت یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی ایک غزل جس میں ساتھ ساتھ تینوں زمانے کو سمیتنی کی کوشش کی ہے ارز کیا ہے کہ میرے دل میں جاہو حشمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے دل میں جاہو حشمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے اس جہان سے علفت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یوسف یلگار ایک ایسا آرٹسٹ ہے جتنا میں ان کو فون کرتا ہوں نہ کسی اور کو نہیں کرتا شیر ہے یوسف تمہارے لیے کہ میں اسی پہ مر مٹا ہوں میں اسی لیے تبا ہوں میں اسی پہ مر مٹا ہوں میں اسی لیے تبا ہوں وہی جس کو مجھ سے علفت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور اسی پہ مر مٹا ہوں میں اسی لیے تبا ہوں میں اسی لیے تبا ہوں وہی جس کو مجھ سے علفت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور اسد میری صاحب آپ کی حوالے سے شیئے کہ چلو یہ بھی میں نے مانا بڑا جھوٹا ہے زمانہ چلو یہ بھی میں نے مانا بڑا جھوٹا ہے زمانہ تیرے لبے بھی حقیقت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی تیرے لبے بھی حقیقت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور تصرف کرنا دیکھئے ساسا کہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے وہی دل میں نازلی ہے کوئی دوسرا نہیں ہے مجھے اور کی ضرورت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی کوئی دوسرا نہیں ہے وہی دل میں نازلی ہے مجھے اور کی ضرورت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور تریش کا فسانہ میں سن رہا ہوں تریش کا فسانہ سبھی جانتے ہیں یوسف تریش کا فسانہ سبھی جانتے ہیں یوسف کسی اور کو یہ شہرت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی جسا